اسلام علیکم دوستو میں ہوں فیصل خالق and welcome to my channel jobs and tips تو جوز دوستو پاکستان نیجرز میں سپائی کلیریک بی پی ایس ایٹ براہ انفارمیشن ٹیکنالوجی برانچی بھرتی کے لیے انلائن ریجسٹریشن مورخہ پندرہ سے اکیس ستمبر تک جو ہے وہ جاری ہے تو آپ نے جو ہے کس طرح فارم اپلائے کرنا ہے انلائن اپلائے کرنے کا پروسیجر ہے اس کا اور اس کی کیا کریٹیریا ہے کیا جو ہے اس میں الیجیبیلٹی ہے تو وہ میں آپ کو جو ہے دکھانے والا ہوں تو یہاں پر ابھی ہم جو ہے افیشل ویب سائٹ جو ہے جو ہے پاکستان نیجرز کی اس پہ ہے تو فرسٹ افال جو ہے ایڈوٹائزمنٹ چیک کرتے ہیں اس کے بعد جو ہے اس میں اپلائے کریں گے اور اس کے علاوہ اس کی جو ریجسٹریشن زل پہ اس کو بھی دیکھیں گے تو فرسٹ افال اگر ہم جو اس کی ایڈوٹائزمنٹ کو اوپن کریں گے تو ایڈوٹائزمنٹ میں ہمارے پاس جو ہے فرسٹ افال اس کی چیزیں مینشن ہیں جس میں جو ہے اس کی ویکنسیز فرسٹ افال تو ہیں کہ کونسی ویکنسیز ہے کونسے صوبے کے لیے کتنی کوٹا ہے تو فرسٹ افال اوپن میریٹ پہ ایک کی نمبر آف پوسٹ ایک ہے پنجاب کے لیے تیرہ ہے سندھ رورل کے لیے تین ہے سندھ اربن کے لیے دو کے پی کے لیے تین بلوچستان اور فاتا اس کے علاوہ گلگل بلتستان آزاد جمہو کشمیر کے لیے ایک ایک ویکنسی ہے اور اس میں جو ہے ٹوٹل ٹونٹی سکس ویکنسیز ہے یعنی یہ جو آہ جاب ہے وہ ہے فرسٹ اف سپائی کلر ٹھیک ہے تو اس میں جو ہے فردر آہ پروسیجر فر اپلائے کا یہ ہے کہ آپ نے ڈبلو ڈبلو ڈاٹ چوائن پارک رنجر سندھ ڈاٹ جی او آر جی ڈاٹ پی کے پہ جانا ہے آہ آہ آر جی پہ جانا ہے اس کے علاوہ پندرہ سے اکیس سپٹمبر سے کی اس کی ڈیٹ ہے یعنی آج انیس ہے بیس اکیس کیونکہ اس کا آن لائن پروسیجر ہے تو آپ کو جو بیس پانچ منٹ لنگیں گے اس کا فارم فل کرنے کے لیے فل کرنے میں اس کے بعد جو ہے اس کی ڈیٹ سے فردر جو ہے پلیس ڈیٹ آف ریکروٹمنٹ جو اسٹارٹ ہو رہی ہے وہ چوبیس سے اٹھائیس سے تک ہوں گی یعنی آپ کی سلپ جو ہے آ جائے گی اس کے بعد جو ہے چوبیس اٹھائیس تک اس کی جو ہے پلیس آف ریکروٹمنٹ وہ ہے ونگ سچل رینجرز ایشیو ننیٹی ٹو ونگ سچل رینجرز سائٹ ایڈ سٹیڈیم کراچی تو اس ایریا میں اس کی آپ کی ریکروٹمنٹ ہوگی اس میں علاوہ آپ کے بعد ڈاکیومنٹ کون سے ہونے چاہیے سین آئیس ہی ہونا چاہیے سین آئیس ہی ہونا چاہیے اس کے علاوہ ڈگری ہونی چاہیے ٹو فوٹوگراپس ہونے چاہیے ٹھیک ہے زیڈیفیکٹس اپنے ساتھ جائے چار کلرڈ پاسپورٹ سائٹ فوٹوگراپ دولیا ٹیسٹڈ ہونے چاہیے اس کے علاوہ ان کے ساف کے انڈیٹ آلیڈی سرونگ ہیں گورنمنٹ اگر گورنمنٹ کسی انسٹیوٹر میں سرف کرتے ہیں تو آپ کو ان او سی لے کے جانا پڑے گا اس کے علاوہ اس میں جو ایڈیوکیشن اس ٹینرٹس ہیں اس میں مینی میں نے ایڈیوکیشن جو ہے انٹر میڈیا ریکوائیڈ ہے کمپیوٹر کوالیفیکشن بھی ہونی چاہیے جس میں ایم ایس ورڈ ہے ایکسل پاور پوائنٹ کا کام جو ہے آپ کو پاس آنا چاہیے آنا چاہیے یعنی آپ کو اس کی انفارمیشن ہونی چاہیے یا کوئی کورس سین منس کا سکس منس کا ہونا چاہیے تو آپ کو جو ہے پریفرنس دی جائے گی ٹائپنگ سپیڈ بھی آپ کی چیک کریں گے جو کہ فورٹی ورڈ پر منٹ آپ کی ہونی چاہیے اس کے علاوہ فیزیکل اسٹینرز میں ہائٹ ہے چیسٹ ہے ویٹ ہے تو ہائٹ فائی پوائنٹ سکس ہے چیسٹ تاری تری بائی ون ون اپ آن ٹو ہے اس کے علاوہ ون ٹونٹی ون ایل بی ایس فیفٹی کلو گرامز یا پھر بی ایم آئے کے اکارڈنگ آپ کا ویٹ ہونا چاہیے پاکستانی انیل جو اس میں کچھ مینشنز ہیں کہ ڈبل آپ کا جو ہے یا اس طرح کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے اس کے علاوہ موڈ آف سیلیکشن یہ ہے کہ فائی ونڈیڈ کیا پی فی ہوگی جو کہ اس وقت بولیں گے ابھی آپ نے کوئی چالان پی نہیں کیا کرنا ہے بلکہ انیشنل میڈیکل اگزامنیشن اس کے بعد ہوگا پھر فیزیکل ٹیسٹ ہوگی جس میں رننگ اور باقی چیزیں جو ہوتی ہیں ریٹن ٹیسٹ ہوگا جس میں ریٹن مٹیریل آپ کو جو ہے پروائیڈ کیا جائے گا سیکلاجیکل ٹیسٹ ہوگا انٹروی ہوگا اور اس کے بعد فائنل سیلیکشن ہوگی فائنل سیلیکشن کے بعد آپ کو جو ہے کارل لیٹر آ جائے گا تو اس کے بعد یہ جب پروسیچرز کا سیلیکشن کا کمپلیٹ ہو جائے گا پھر آپ کی ٹریننگ ہوگی وہیں پہ ٹول پلازا کراچی پہ آپ کی ٹریننگ ہوگی اور ٹریننگ کے بعد آپ کا پے اور اللاؤنسز جو ہیں وہ اس میں بیسک پہ جو اسکیل ہے وہ آپ کا بی پی ایس ایٹ ہے اس کے علاوہ اللاؤنسز اس پر اگزسٹنگ رولز ہیں اکومیڈرشن میں آپ کو تھرٹی پرسنٹ بیسک اسکیل پہ اور فورٹی فائی پرسنٹ آپ بیسک پہ اسکیل اٹھ کر آچی ادھر آباد انسکر دیا جائے گا اس کے علاوہ فالنگ تو بی انچورڈ اس کے بعد یہ کوئی چیز اہم نہیں تھی اس ایڈورٹائزمنٹ میں اب جو ہم آتے ہیں اپلائے پہ آتے ہیں اپلائے ناو پہ آپ نے کلک کرنا ہے اپلائے ناو پہ کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس آپ پر آپشن اپلائے قرائے如果 پہ تو�� فارم ہے سپائی کلارک اس کے علاوہ یہاں پر اس کی ٹرین کو مینشن ہو رہی ہے پھر ہے پھر اپنے جو اسی اپنا یہاں پر انٹر کرنا ہے کے بعد آپ نے اور اسی کے بعد آپ کی اپنے محام کرنی ایج مینشن کرنی ہے اپنی اور ہے کے بعد آپ نے جو ہے سلیکٹ سنٹر کرنا کونسا سلیکٹ سنٹر کریں گے تو اس وقت صرف کراچی اپشن آپ کے باز آ رہا ہے اس کے بعد جو ہے آپ کے اپنے candidate name لکھنا ہے اپنا name جو ہے آپ کا metric یا NIC میں جو mention ہے وہی جو ہے وہاں پر آپ نے name لکھنا ہے father name لکھنا ہے پھر province mention کرنا ہے کہ سندھ rural ہے سندھ urban ہے تو یہ بھی صحیح سی آپ mention کریں تاکہ آپ کی domicile کی quota جو ہے وہ اس میں اس طرح سے fix ہوگی ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے gender ہے mention کریں height ہے آپ کی religion ہے تو height جو بھی ہے آپ کی وہ mention کرنی ہے religion آپ کا جو بھی ہے تو وہ اپنے جو ہے mention کرنا ہے اور وہ religion mention کرنے کے بعد آپ نے جو ہے mailing address لکھنی ہے جہاں پر آپ کو mail receive ہو اور marital status ہے permanent address ہے mobile number ہے contact number two ہے اس کے علاوہ highest qualification اس وقت آپ کی کونسی ہے جو ہے ffc ہے یا پھر کوئی اور ڈگری ہے جیسے bba ہو گئی تو اس کے بعد obtain marks آپ نے اگر cgpm ہے تو یہاں پر marks obtain cgpm مثال کے طور پر میں لکھ لیتا ہوں یہاں پر جو ہے three point two six میں obtain لکھ لیتا ہوں اور total جو ہے cgp وہ four ہیں percentage خود بخود بن جائے گی اس کے علاوہ technical diploma اگر آپ کا کوئی ہے تو وہ بھی آپ یہاں پر mention کریں technical diploma diploma in it ہے یہاں پر جو diploma in it three years والا cit ہے تو یہاں پر cit اگر آپ کا computer کا course ہے تو وہ cit لکھیں trade trade non civilian پول کے لیے ٹھیک ہے تو یہاں پر جو ہے trade آپ نے نئی select نہ ہی کریں ٹھیک ہے اس کو اور رہنے دیں باقی اگر کوئی سیکھ کرنا چاہتے ہیں آپ اس میں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کو اس کے بعد جو ہے special skill اگر آپ کی کوئی ہے تو وہ بھی یہاں پر آپ mention کرتا ہے nursing میں skill ہے یا پھر جو ہے welder ہے nursing ہے vehicle mechanic ہے حافظ ہیں تو وہ بھی یہاں پر جو ہے آپ mention کریں گے اس کے بعد نیچے آکے آپ نے submit کرنا ہے تو اس طرح آپ کا جو ہے form submit ہو جائے گا submit ہونے کے بعد آپ نے جو ہے پیچھے جانا ہے اور ایک دن کے بعد جب اس کی ٹونٹی فسٹ پیس کی ختم ہو جائے گی اس کے بعد آپ ریجسٹرشن slip پہ جانا ہے ریجسٹرشن form پہ جانا ہے وہاں پہ جانے کے بعد آپ نے cnice انٹر کرنا ہے اور یہاں پر رول نمبر رول نمبر جو آپ کو message میں ہوگا وہی رول نمبر آپ یہاں پر لگائیں گے اور اس کو submit کریں گے تو پھر آپ کی جو ہے slip آ جائے گی تو اس کا فل procedure تھا آپ کے ویڈیو آپ کے لئے انفارمیٹ ہوگی اس میں ابھی دو تین دن باقی ہیں آپ اس میں apply کر سکتے ہیں next ویڈیو تک کے لیے اور next update تک کے لیے اللہ حافظ take care